دوستو سلمان خان کے بارے میں ایک ایسی نیوز سامنے آ رہی ہے جس کو آپ سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے یہاں دوستو سلمان خان is working with انڈیا's top south director اٹلی یعنی کہ انڈیا میں ابھی کسی ڈریکٹر کی چلچہ سب سے زیادہ ہے North South East West وہ ہے سپریمی ٹیلنٹیڈ اٹلی جوان ایک ایسی فلم تھی جو واقعی میں پین انڈیا فلم رہی شارو خان کے لیے اور اس نے ریکارڈز اتنے بنائے کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھو تو ان ریکارڈز کے آس پاس بھی فلال کوئی فلم پہنچی نہیں ہے حالکہ اب ایک فلم ضرور ہے سٹری ٹو جو جوان کے ریکارڈز توڑنے کا تم رکھتی ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں سلمان خان کی بقاعدہ سلمان خان کی آخری بڑی فلم جس نے اچھی کمائی کی تھی وہ آتی ہے دوہزار سترہ میں دوہزار سترہ کی فلم جو تھی ٹائگر زندہ ہے کچھ تھی 3340 کمائی کی تھی اس نے اس کے بعد سلمان خان نے کوئی ایسی فلم نہیں دی ہے جسے سلمان خان کے فینس کو بہت زیادہ پراؤڈ ہوگا یہ سلمان خان نے واقعی میں کمال کر دیا ہے کمائی کی معاملے میں اگر بات کرتے ہیں فلم میں ٹک ٹاک بھی رہی ایسا نہیں بولوں گا باٹ ایسی کوئی فلم نہیں دی جسے سلمان خان فینس بہت اندر خوش رہے کیونکہ ٹائگر کا تھی جب ٹائگر 3 آئی تھی تب لوگوں نے بہت یا انکی فینس نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ جوان گھر کوڑ دے گی پتھان گھر کوڑ دے گی لیکن جب اندھے مو گری ٹائگر تھی تب ان کو سمجھ میں آ گیا بھائی کچھ الگ کرنا پڑے گا اور اب جہاں پر بولیوڈ ایکٹر اور سوٹھ ڈیریکٹر اس طرح کا کمبینیشن چل رہا ہے پچھلے 6 مینے ایک سال سے تو ایسے میں بہتی گنگا میں سلمان خان بھی سوچے کیوں نہ حد ہو لے لیکن آپ کو اتنا پتا ہوا کہ سلمان خان کسی یہ بس کام مار نہیں جاتے کام خود سلمان خان کے پاس آ رہا تو ڈیریکٹر ایٹلی نے سلمان خان کو تقریباً تقریباً کہا جاتا ہے کہ 2014 میں یعنی کہ اسی سال میں مارچ اپریل میں اپروچ کیا باتیں ہوئی ایک سکرپ پر ایک سٹوری پر اسے پھر سکرین پلے میں تبدیل کرنے کی پوری جدو جہر میں جھٹے ہیں ایٹلی ساتھ یہ two hero project کہا جا رہا ہے جہاں پر سلمان خان کے اپروزٹ میں ایٹلی جو ہے ہماری ڈیریکٹر وہ چاہتے ہیں کہ کمل حاسن سر کو لیا جائے اور کمل حاسن سر آپ کو پتا ہے اگر ایکٹنگ کے اگر بات کرے تو کمل حاسن سر ایک انسٹیٹوشن ہے ایک روس انڈیا پاگلپن کی حد تک وہ فلم میں پرفارم کرتے ہیں ان کی ایکٹنگ کمال کی ہوتی ہے ابھی تھگ لائف انڈین تھی ان دونوں کی ہی شوٹنگ میں فلال ویست ہے اور کمل حاسن سر جلدی راضی نہیں ہوتے کہ ایک فلم کے لیے صرف سلمان خان نے اس لئے راضی ہو جائے یہ نہیں ہونے والے آپ کو پتایا سو یہاں پر چیزیں یہ ہے کہ سلمان خان ہمسلف ٹرائنگ ٹو کنوینس کمل حاسن گارو کہ آپ اس فلم کا حصہ بنیئے اور یہ ٹو ہیرو فلم کا جو پروجیکٹ ہے اسے گرین سنگنل دیجئے تو یہ خبریں سب جو آئیے کردات سے ہی آرہی ہیں لیکن سوسرس کے تھو خبر ہے اور یہاں پر کوئی سٹیمپ نہیں لگا رہا ہے نہ پریڈیوسر پریڈیوسر تو بتا نہیں کون ہے فلال سلمان خان ہی ہوتی سی بات ہے نہ کمل حسن کی سر کی طرف سے کوئی اس پر ایک کنفرمیشن آیا نہ سلمان خان کی طرف سے لیکن آپ کو پتہ سلمان خان موڑی ہے کبھی بھی کچھ بھی کنفرمیشن دے سکتے ہیں تو آئیم ریلی ہوپنگ اگر یہ کنفرمیشن نہیں بھی آیا تو یہ کنفرمیشن آنا ضروری ہے اور اس طرح خبریں اڑ کر آئے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تکتے ضرور ہوگا میں ہنڈر پرسنٹ خبر کو کنفرم نہیں کر سکتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے سب تر تکہ یہ خبر صحیح نظر آ رہی ہے یہ کہ سلمان خان اور ایٹلی کام کر سکتا ہے کیونہ جب شارو خان ایٹلی کام کر چکا ہے تو سلمان خان ایٹلی کیوں نہیں کام کر دے تو یہ ترک دوسری چیز کیا کمل حسن صاحب راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا deciding factor ہوگا so if the script doesn't is not good if the script is not good تو شاید کمل حسن صاحب کچھ بھی ہو جائے سائن نہیں کریں گے یہ بات تیہ ہے جتنا میں کمل حسن صاحب کو دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں ان کی فلمیں دیکھا ہوں but اگر یہ کومبنیشن کام کر گیا کمل حسن گارو سلمان خان گارو اور ایٹلی گارو اگر یہ تینوں ایک ساتھ ایک فلمیں آگئے تو بھئی آپ کوئی بھی ریکارڈز جو ہے وہ ان کے آس پاس نہیں آئے گا وہ ان سے دور بھاگے گا کیونکہ یہ ایک سنامی ہوگی یہ فلم اور یہ بابندر لے کر آئے گی انڈین باکس اوفس پر تو آپ کو یہ خبر کیسے لگی تو سلمان خان is featuring ان ایٹلی ڈیریکٹر فلم and hopefully he will join forces with none other than انڈین 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 انڈینشی 's biggest actor کمل حسن صان کتنے اچھی لگا آپ کو کبر ضرور بتائیں ویڈو چھوڑا عیشان کو ضرور سبسکرائب کرے گا بابا